موسیقی دکھا بھی دیتا ہوں اپنی کوئی بھی theme change کرنا چاہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں wordpress template ہے تو اگر آپ کے zoic connected ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی theme کو change کریں اور اس سے پہلے zoic بھی یہاں پہ live ہوا ہے اور اس کے ads اگرہ چل رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جب بھی کوئی اور theme add کرتے ہیں اور activate پر click کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس type کا option آتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے switching your wordpress theme can negatively impact your ad revenue تو guys یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو سوال ہوتے ہیں کہ اگر ہم theme کو change کریں گے تو ایزویک کے اوپر ad revenue کا بھی issue بنے گا آپ کی earning بھی decrease ہو جائے گی اور آپ کی جو ads placement setup ہے وہ بھی یہاں پہ خراب ہو جائے گا تو guys یہ انہوں نے just یہاں پہ alert کیا ہوتا ہے لیکن اس سے میرا نہیں خیال کوئی بھی issue بنتا ہے کیونکہ میں ایزویک کے اوپر پہلے بھی کہی دفعہ theme کو change کٹ چکا ہوں اور بہت دفعہ میں نے themes کو بدلا بھی ہے لیکن اس سے مجھے ad revenue میں کوئی بھی impact نظر نہیں آیا ہے بلکہ اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ earning increase ہوتے ہوئے ہی نظر آئی ہے جو کہ میں نے خود بھی اس پہ experiment کیا تھا اور میں نے اس کے اوپر سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں جو کہ کچھ بھائیوں کے یہاں پہ سوال بھی آ رہے تھے تو یہاں پہ اگر آپ کے بھی اس type کا issue آ رہا ہے theme کو change کرنا چاہتے ہیں تو آپ definitely theme کو change کر سکتے ہیں اس سے آپ کی site پہ impact نہیں پڑے گا لیکن اس case میں آپ کی جو theme ہے وہ adsense friendly اور zoic friendly ہونی چاہیے اور fast loading template ہونا چاہیے تو اگر آپ کی site کے اوپر zoic connected ہے تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ simple themes کا use کریں جیسے کہ میں نے old ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہویا کون کون سی themes کا اپنے use کرنا ہے تو میں یہاں پہ زیادہ تر جو use کرتا ہوں zoic کے لیے تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں generate press کا بہت زیادہ use کرتا ہوں آپ یہاں پہ add new themes پر آئیں گے یہاں پہ آپ مزید themes کا use کر سکتے ہیں میں نے already یہاں پہ ویڈیو میں بھی بتایا ہویا ہے اگر آپ ویڈیو کو complete watch کرتے ہیں تو آپ کو definitely پتا ہوگا لیکن نہیں پتا ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ انہی templates کا use کریں جس سے آپ کا zoic میں add revenue بھی increase ہو سکے اور آپ کے جو بھی negative impacts آ رہے ہیں وہ سب یہاں پہ issues solve ہو جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ 2023 مل جاتا ہے اس template آپ use کریں اس کے بعد یہ hello emulator اس کا use کر لیں اور 2022 use کر لیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2021 ان templates کا آپ use کریں definitely آپ کو zoic کے اوپر result ملیں گے جو کہ میں خود use کر رہا ہوں جب آپ ایسی templates کا use کرتے ہیں تو zoic کی adds جو یہاں پہ slow run ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی fastly آپ کے work کرتی ہیں اور آپ کے سائٹ پہ جتنے بھی users and visitors آتے ہیں ان سبھی کو adds بھی show ہوتی ہیں اور اس سے آپ کی earning بھی increase ہوتی ہے otherwise اگر آپ کے پاس adsense کی سائٹ ہے تو آپ کوئی اور templates کا بھی use کر سکتے ہیں لیکن zoic کے لئے یہی recommended ہے اور آپ انہی templates کا use کریں اور یہاں پہ اگر آپ کے اس type کا issue آ رہا ہے تو آپ change کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی negatively impact نہیں ہوتا ہے اگر آپ simple theme کا use کرتے ہیں اور fast theme کا use کرتے ہیں تو آپ کے یہ issue نہیں بنے گا جو کہ کافی بھائیوں کے یہ سوال تھے تو میں نے اس کو clear کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بنا دیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی تو آج کے لئے بس ہی طرح نہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like a button press کر دیں اور چینل کو subscribe کر کے bell notification کو انکر لیں تاکہ اسی طرح کی amazing ویڈیوز کی notifications آپ کو ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں next topic کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی